دوستو اگر آپ بھی روئی شرمہ کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف فائنل میں بھارتی ٹیم کی شرمناکھار کے بعد ڈیویڈ وارنر نے اڑایا بھارت کا مزاق کہہ دیا کچھ ایسا جیسے سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا جی ہاں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم جیت کے ساتھ چیمپئن بن گئی ہے جس کے بعد ڈیویڈ وارنر کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ ڈیویڈ وارنر نے چیمپئن بننے کے بعد بھارت کا مزاق اڑایا ہے اور بھارت کا مزاق اڑاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار آسٹریلیا کی جیت کے بعد ڈیویڈ وارنر نے بھارت کا مزاق اڑاتے ہوئے کیا کچھ کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویڈ چرمہ اور ڈیویڈ وارنر میں سے کون ہے اس کرکٹ جگت کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو سینئر اسطر پر وشو ٹیسٹ چیمپینشپ دوہزار تیس فائنل اور ونڈے وشو کپ دوہزار تیس فائنل میں بھارت کو ہرانے کے بعد اب آسٹریلیا نے جونئر اسطر پر بھی بھارتی فینس کا دل توڑ دیا ہے انہوں نے دکشن افریقہ کے بینونی میں کھیلے گئے انڈر نائنٹین وشو کپ کے فائنل میں ٹیم انڈیا کو انہاسی رن سے شکست دی ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا نے پچاس آور میں سات وکٹ پر دو سو تریپن رن بنائے تھے جواب میں بھارتی ٹیم ترالیس دشاملہ پانچ آور میں ایک سو چوہتر رن پر سمٹ گئی ایک سال کے اندر کنگارو نے تیسری بار بھارتی ٹیم کا وشو کپ جیتنے کا سپنا توڑ دیا ہے پچھلے سال جون میں آسٹریلیا نے بھارت کو وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں ہر آیا تھا پھر پچھلے سال انیس نومبر کو کنگارو نے بھارتی ٹیم کو ونڈے وشو کپ کے فائنل میں شکست دی تھی پھر چیاسی دن بعد کنگارو نے تیسری بار ٹیم انڈیا کو کسی خطاب مقابلے میں ہر آیا ہے جس کے بعد ڈیویڈ وارنر نے بھارت کا مزاگ اڑا دیا ہے جس میں ڈیویڈ وارنر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف فائنل میچ میں جیتنے کا پریاز ہی نہیں کیا ہے جس پرکار سے بھارتی ٹیم نے اس میچ کے اندر کھیلا ہے اس کے بعد تو اس پسٹ ہو چکا ہے کہ بھارتی ٹیم کے بعد اس سمیں بہترین کھلاڑی موجود نہیں ہے اور بھارتی ٹیم صرف فائنل میچ میں کھیلنے کے لیے آئے تھی نہ کی جیتنے کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اگر انڈر نائنٹین یوہ کھلاڑی بہتر پردرشن کرتے تو شاید بھارتی ٹیم اس میچ میں جیت درج کر سکتی تھی لیکن جس پرکار سے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے فائنل میں پردرشن کیا ہے اس کے دم پر تو کوئی بھی ٹیم میچ نہیں جیت سکتی ہے میرا ماننا ہے کہ جس پرکار سے بھارتی ٹیم نے پردرشن کیا ہے اس کو صدھار کی کافی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس میچ کے اندر کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جنہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے ذمہ داری والا کاررک کر کے دکھایا ہو اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین کی انباز موجود ہیں ساتھ میں سب سے خطرناک بلے باز بھی موجود ہیں لیکن جس پرکار سے بھارتی ٹیم نے آج آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف گھٹنے ٹیک ہیں اس کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب آسٹریلیا کی ٹیم سے بہتر ٹیم پورے کرکٹ جگت میں کوئی بھی نہیں ہے اور بھارتی ٹیم صرف پیسے کے معاملے میں سب سے اوپر ہے واسط وقتہ میں دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم سے کافی زیادہ بہتر کرکٹ آسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی ہے ایسے میں اب ہماری آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف کسی کو بھی جیت درچ کرنے کے لیے کافی زیادہ مشکت کرنی پڑتی ہے لیکن آج بھارتی ٹیم کو اس کی اوقات دکھا کر مجھے کافی زیادہ خوشی ہوئی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کو اس میچ میں کس کھلاڑی کے دم پر جیت ملی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو اگر آپ ہی روئی شرما اور ویراد کولی کو بہتر بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف فائنل میچ میں راج اور نمن تیواری کی شاندار گنباجی کے بعد آیا کنگارو گنباجو کا طوفان جیہا دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھلے گا انڈر نائنٹین کے فائنل میچ میں بھارتی گنباج راج اور نمن تیواری کے شاندار گنباجی کے بعد کنگارو گنباجو نے میدان پر ایسا تہلکہ مچائے جس کے چلتے بھارتی ٹیم بیک پھڑا روٹ آئی تو آخر کار کیسے بھارتی گنباجو کی شاندار گنباجی کے بعد کنگارو گنباجو نے تہلکہ مچائے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پرائن تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ میں ہر کا سب سے بڑا کارن کیا رہا ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ جنڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل میچ ساؤتھ اپریقہ کے بینونی شہر کے ویلو مورے پارک کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں آسٹریلیا کے کپتان ہیوز نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنباجی کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کو آمندرت کیا اس بیچ آسٹریلیا کے ٹیم کی طرف سے پاریک شروعات ہیری اور سیم نے کی بھارتی ٹیم کی طرف سے گنباجی شروعات راج نے کی اور اس دوران پہلے اوبر میں مات رے ایک رن آیا حالکہ دوسرے اوبر میں توفانی بلے باجی دیکھنے کو ملی لیکن اس بیچ سولہ رن کے سکور پر راج نے تیسرے اوبر میں بھارت کو پہلی سپلتہ دلائی اس دوران انہوں نے بلے باجی کرنے کے لئے کپتان ہیوز میدان پر آئے اور کپتان نے ہیری کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمالا ویترین طریقے سے بلے باجی کرتے ہوئے 78 رن کی بڑی ساچی داری کی اس بیچ پاور پلے میں 45 رن ایک وکٹ کے نقصان پر بیڑو دی آسٹریلیا نے بنائے لیکن اس بیچ اکی سوبر میں نمان تیواری نے کپتان ہیوز کو 6-8 گین پر 5 چوکوں کے مدد سے 40 رن بنانے کے بعد مشکر کھان کے ہاں تو کیچ آؤٹ کر آئے اور بلے باجی کرنے ہرجس سنگھ آئے اس بیچ نمان تیواری نے تیس سوبر میں ہیری کو اپشیک یہاں تو کیچ آؤٹ کر آئے تو اس دوران 56 گین پر 3 چوک ایک چکے کے مدد سے 40 رن کا یوگدان دیا بلے باجی کرنے ریان میدان پر آئے حالاکہ 99 رن پر 3 وکٹ گر جانے کے بعد ریان نے ہرجس کو ٹیم کو سمالا اور 6-7 کی ساجے داری کی اس بیچ 35 سوبر میں راج نے شاندار گین باجی کرتے ہوئے ریان کو 25 گین پر 2 چوکوں کے مدد سے 20 رن بنا کر LBW آؤٹ کیا اور اب بلے باجی کرنے کے لیے اولیور میں ادان پر آئے 5 سیتی سوبر میں ہرجس سنگھ نے اپنا اردشتہ تک پڑکیا اور اس کے طور پر اپنا وکٹ بھی لے دیا جہاں پر سوامی پانڈے نے ہرجس سنگھ کو 38 سوبر میں 64 گین 3 چوکے 3 چکے کی مدد سے پچ پر رن بنا کر LBW آؤٹ کیا اور اب بلے باجی کرنے میک ملین آئے جو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 8 گین پر مات 2 رن بنا کر مشیر کھان کی گین پر 40 سوبر میں کارٹ اینڈ بول ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے چارلی انڈرسن آئے جنہوں نے تھوڑی دیر تک ٹیم کو سمالا لیکن 46 سوبر میں راج کے دوار 18 گین پر ایک چکے کی مدد سے تیرہ رن بنا کر LBW آؤٹ ہو کر پویلن کو لٹے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے ٹوم میدان پر آئے جو تیرہ گین پر 8 رن بنا کر ناباد رہے وہیں آلی ور 30 گین میں دو چوکے اور ایک چکے کی مدد سے 46 رن بنا کر ناباد رہے اور اس ایک ساتھ آسٹیلیا کی ٹیم نے 235 رن سات وکٹ کے نقصان پر بنا دی تو وہیں راج نے سب سے زیادہ 3 وکٹ لیا اور نمنتیواری کو دو وکٹ ملے سوامی پانڈیا اور مشیر خان کو ایک ایک سفلتہ ملی ہے حالانکہ 254 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کے طرف سے اوپننگ کرنے آدرسنگ اور کل کرنے کی اسلامی جوڑی میدان پر آئے وہیں گین باجی کی شروعات وائڈلہ نے کی جنہوں نے میڈان اوور کے ساتھ ایک شانداز شروعات کی وہیں دوسرے اوور میں ایک رن کے ساتھ آدرس نے اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا وہیں تیسرے اوور میں ویڈلہ نے تین رن کے سکور پر بھارتی ٹیم کو پہلا چھٹکا دے دیا جہاں پر انہوں نے بلے باج کل کرنے کو وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ کر آؤٹ کر آیا اور اس دوران کل کرنی چھے گین پر تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے باجی کرنے مشیر خان آئے حالانکہ چوتھے اوور میں ویڈلے نے چالیس رن کے سکور پر بھارت کو دوسرا چھٹکا دیا اس دوران انہوں نے سیتیس رن کی مہتپون ساجداری کو توڑتے ہوئے مشیر خان کو کلین بول کر دیا اور اس بیچ مشیر خان نے تیتیس گین پر تین چوکوں کی مدد سے بائیس رن کا یوگدان دیا اور اب ٹیم کو سمالنے کے لئے کپتان اودے میدان پر آئے جہاں پر پندرہ اوور میں پچاس رن کا آنکڑا بھارتی ٹیم نے پارکل لیا لیکن اس بیچ سترہ اوور میں پچپن رن کے سکور پر بی ایڈ مین نے بھارت کو تیسرہ چھٹکا دے دیا اس دوران انہوں نے کپتان اودے کو اٹھارا گین پر آٹھرن ملانک باد ویروڈی کپتان یوز کے ہاں تو کیچ آؤٹ کر آئے اس کے بعد اب بھلے باجی کرنے کے لئے سچندہ سائے جنہوں نے کچھ خاص کمال نہیں کیا پرارٹ گین پر ایک چوکے کی مدد سے نورن بنا کر بیس اوور میں میک ملن کی گین پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا جس کے بعد اب بھلے باجی کرنے پریانسی مولیا میدان پر آئے لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص کمال بھارتی ٹیم کے لئے نہیں کیا اور پچیس اوور کے اندر انڈرسن کے سامنے ایک ہیس گین پر مات نورن بنا کر ویڈلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بیٹنگ کنیا انیش آئے انہوں نے کافی زیادہ نیراش کیا اور دو گین پر بھی نہ خاتہ کھولے گین باز میک ملن کی گین پر 26 اوور میں کالٹین بول ہو کر پرویلک دو روٹ گئے اور اب بھلے باجی کنیا اب شیک آئے اور اس سکھ ساتھ 28 اوور کی سماپتی تک بھارتی ٹیم میں سورن پانچ وکٹ نقصان پر بنائے اور جیسی بھلے باجی دیکھنے کو مل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں دو سورن پڑا اٹھ ہو جائے گی اور میچ کو ہار جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی ہار کس لیگو ناگار کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو بہترین بھلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایسٹریلیا کے خلاف فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد پاکستان کے دگجوں نے اڑایا بھارت کا مزاق جیہاں دوستو بھارت اور ایسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے انڈر نائنٹین کے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد پاکستان کے دگجوں نے بھارت کا مزاق اڑایا ہے اس بیچ وزیم اکرم شویبکتر سے لے کر انجمام الحق شاہد افریدی نے بھارت کا مزاق اڑاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کی ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار پاکستان کے دگجوں نے بھارت کا مزاق اڑاتے ہوئے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی بڑی ہار کا مکہ کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسے کہ آپ کو بتائیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم نے ٹوز ہار کر پہلے کے انداز ہی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کو 253 رن سات وگٹ کے نقصان پر 50 اوور میں روک دیا